دو جہاں میں بھی ایک میں کل کے جلسے کی بات کر رہا ہوں آج کے کرادات کل کا نام نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بھی کل میں جناب سپیکر جناب سپیکر کل انہی مکرین کو جن مکرین نے گجرانوالا میں خطاب کیا تھا جن مکرین نے کراچی میں خطاب کیا تھا تقریباً 99% انہی مکرین نے کل کے جلسے میں بھی خطاب کیا جو ہم نے سنے وہاں پہ باتیں پیڈی ایم کے حصہ ہوتے ہوئے یعنی وہاں پہ چند باتیں جو ہر ایک مکرر پہ زبان تھی میں آپ کے سامنے اس حفظ کے سامنے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے ہمیں ان پارٹیوں کی عزت کرنی چاہے میں خاص کر تریجری بینچز کے حوالے سے بات کرتا ہوں وہ کیوں جناب سپیکر یعنی یہ ہماری وہ پارٹیاں رہی ہے ماضی میں چاہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے ہمارے کافی ساری ساتھی اس پاکستان مسلم لیگ نون کے دو آزار اٹارہ سے پہلے کے حصہ تھے دوسری بات اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے تو کیا ہمارے اس ہاؤس کے ہمارے قائد ایوان سے لے کہ ان کی فیملی تک کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی میں حصہ نہیں رہے کیا یہ بغاوت کل ہی کے جلسے سے انہوں نے محسوس کی ہے کیا آج کے ہمارے ٹریجری بینچز کے کافی ساری ساتھی ماضی کے پشتان خواہ ملی عوامی پارٹی سے وابستہ نہیں رہے کیا ہمارے اس ہی ایوان کے کافی ساتھی کل کے اس جلسے میں شریک جمعہ علماء اسلام کے حصہ نہیں رہے یعنی ایک دن میں ایسا کونسا آسمان ٹوٹا کہ خدا نہ خستا آج ہم ایک قرارداد کے ذریعے ان سب کو بغاوت سے لے کہ غداری کے زمرے میں پتہ نہیں کہاں سے کار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے کل کے جلسے میں بات کیا ہوئی جناب سپیکر جو لمسم قراردادوں کی شکل میں پھر عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جنرل سیکٹری اور پی ڈی ایم کے ترجمہ نے سمیٹ لی کل کے جلسے میں بلوچستان میں چیک پوسٹوں کے نارواریوں ایک ہی بات تو کیا جناب سپیکر ہم ہر ایک دل پہ ہاتھ رکھے کیا ہم اس پورے بلوچستان میں اس گوادر سے لے کے حب چوکی سے لے کے چمن تک پھر جوب تک پھر آپ کے بارکان تک دیرہ غازی خان کے بارڈر تک کیا ہم محسوس نہیں کرتے کہ یہاں پہ ہمارے لوگوں کی چیک پوسٹوں کے ذریعے سے تزلیل نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ کل بات کیا ہوئی جناب سپیکر کل وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ہمارے ہاں اس وقت تک بھی جو اس کے بعد تیری کی التوانی ہے اسد خانہ چکزئی جو ایک ذمہ دار آدمی ہے وامینیشل پارٹی کے ان سمیت جتنی بھی مسنگ پرسنز ہیں تو کیا ان مسنگ پرسنز کی مائے اور بہنیں نہیں ہیں کل جس کے بچے رو کے ان قائدین کے سامنے ان کے پاؤں پہ پڑھے تھے کسی کی گود میں پناہ لئے بیٹھے تھے وہ بچیاں کہ آخر گناہ کیا ہے کل کے جلسے میں مکررین کی بات یہ تھی کہ اگر خدا نہ خستا یہاں پہ کسی سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو اس کو قانون کے کٹیرے محلا کے پیش کیا جائے سالوں سالوں لوگ اپنے پیاروں کی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ان ماں کا کیا حال ہوگا ان خواتین کا کیا حال ہوگا ان بہنوں کی کیا پوزیشن ہوگی ان بائیوں کا کیا پوزیشن ہوگا تو کیوں ہم یہ مطالبہ کرتے ہوئے خدا نہ خستا بغاوت کرتے ہیں کہ اسد خانہ چکزائی جو عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی پریس سیکٹریہ پچھلے پچیس تاریخ کو آج اس کو ایک مہینہ پورا ہو رہا ہے ائرپورٹ روڈ جیسے پوش ایریا سے جو کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ سیپ سٹی ہے اور دس عرب روپے کے لگ بگ اس پر خرچ کیا جا رہا ہے صرف امن و امان کے حوالے سے تو کیا یہ کوئی گناہ ہے کہ یہ قائدین یہ مطالبہ کر لے کہ اسد خانہ چکزائی سمیت جتنے بھی لاپتہ اور میسنگ پرسنز ہیں اس کو بازیاب کرائے جائے اگر وہ گناہ گار ہے اس کو عدالت کے کٹیرے میں لاکھڑا کیے جائے تو یہ کونسی گناہ ہے سب کل جناب سپیکر کل کے جلسے میں بات کیا ہوئی کل کے جلسے میں سندھ پولیس کو خراجی تحزین پیش کیا گیا کہ دو بجے ایک آئی جی کو آغوای کیا جاتا ہے اور وہ اتراب کرتا ہے یہ اس طرح بھی نہیں اور اس کے اس اتجاجن چھٹی کے نتیجے میں سندھ کے تقریباً بیس سے تیس جو ڈی آئی جی اور اس سپیرنگ کے آپ کے سرزے وہ بھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ اس کی مضمت کی گئی اس رہی وہ ایک ہی مضمت کی گئی اور ساتھ ہی اس کو خراجی تحزین پیش کیا گیا تو کیا یہ کونسی غلط بات ہے یہ تو دنیا پہ سامنے آ چکی ہے یہ بات یہ بات تو ایسی نہیں ہے کہ خدا نہ خستا کوئی چپ چپا کے وہاں پہ ہو رہی تھی کل کے جلسے میں بات کیا ہوئی جناب سپیکر کل کے جلسے میں بات کیا ہوئی اچھکزی صاحب اس میں کل کے جلسے کا ذکر نہیں ہے میں کل کے جلسے کی بات کر رہا ہوں جس کی آج مقراردات پیش ہوئی ہے میں اس جلسے کی بات کر رہا ہوں کل کے جلسے میں سندھ اور بلوچستان کے جزائر کی بات ہوئی کہ وفاق کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ایک طرح سے آرڈیننس کی فیٹری بنی ہوئی ہے ایوان کے ذریعے سے جو بھی کانون سازی ہونی ہے وہ ہو نیچے سندھ اور بلوچستان کے حقوق پہ ان کے جزائر پہ ان کے وسائل پہ اس طرح داکہ زنی کسی بھی صورت ہمیں قبول نہیں ہے جناب سپیکر کل کے جلسے میں بات کیا ہوئی کل کے جلسے میں بات یہ ہوئی کل کے جلسے کا تو سب نے سن لیا کل کا ذکر ہی نہیں ہے موسن داور موسن داور جیسے ریسپیکٹیبل شخص جو اس ملک کے ایک مقدس ایوان کا ممبر ہے وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اس کو جس طریقے سے ائرپورٹ پہ رکھ کر کے رات بارہ ڈیڑھ بجے ادھر سے اٹھا کے بائی روڈ پر براستہ سی بھی واپس اسلام آباد پہنچایا گیا یہ کون سا روایہ ہے ہم تو روایت کے امین لوگ ہیں خاص کر بلوچستان کے لوگ جہاں پہ رینے والے جتنے بھی بلوچ پشتون اقوام ہمارے ہزارہ برادری ہمارے سیٹلرز ہیں یہ تو سب کے سب مہمانوازی کے امین اور روادار لوگ ہیں تو جو روایہ محسن داور اور ندیم اسکر کے ساتھ روا رکھا گیا اس کی مضمت ہوئی کل کے جلسے میں کل کے جلسے میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جس ناجائز طریقے سے گسٹنے کی کوشش ہوئی سپریم پورٹ میں اور جس طریقے سے وہ سرخرو ہوئے تو اخلاقن ہمارے صدر صاحب کو اخلاقن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اخلاقن ہمارے وزیر قانون کو استفاہ دینا چاہیے سپریم کورٹ کے پیسے لے آنے کے بعد کل کے کل کے جلسے میں جناب سپیکر اس ملک میں ووڈ کی تقدس پہ بات ہوئی کل کے جلسے میں اس بات پر بات ہوئی کہ یہاں پہ جو بھی الیکشن ہو وہ فیر اور فری ہو اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو اور ساتھ ہی جو بھی اقدار تیرے اقدار کا اقدار کیا ہوئی کیا جائے کل کے جلسے میں اس بات پر بات ہوئی اور سختی سے اس بات کی ایک طرح سے مضمت ہوئی کہ سندھے جو کچھ ہوا وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا وزیر داخلہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا قانون کے حوالے سے ہمارے چیپ آپا ارمیسٹاپ کو یہ حق کا حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کا نوٹس لے لے قانونان نوٹس وزارت داخلہ کو قانونان نوٹس جو ہے وہ وزیر اعظم آفیس کو لینا چاہیے تھا کل کے جلسے میں یہ بات ہوئی لیکن آج پیپلز پارٹی نے اس سے ریکوست کیا تو ایک آپ کی نالج میں ہو کہ آپ کے آپ کے آپ کے تحریک میں شامل ایک بہت بڑے پارٹی کے لیڈر نے آرمی چیف سے ریکوست کیا تو تب آرمی چیف نے اس پہ ایکشن لیا ان کے ایک حوالے سے آرمی چیف کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نوٹس لے آپ کیوں اس پہ کر دیں آپ اس چیز کو اپنے قانون کو اختیار ہیں تحریک میں موجود لوگوں سے بات کریں دوسری آپ مجھے بات کرنے دیں کل کے کل کے جلسے میں کل کے جلسے میں کل کے جلسے میں اس بات پر بات ہوئی کہ کل کے جلسے میں اس بات پر بات ہوئی کہ ہم اس ایک ملک کے تین مرتبہ منتخب وزیراعظم کو غدار ڈیکلئر کریں اس کی مضمت ہوئی اور ساتھی اس ایف آیار کی مضمت ہوئی جس میں جرنل عبدالقادر بلو جیسے صدرن کمانڈ کرنے والے جرنل کو بھی بغاوت کا مقدمہ اس کے اوپر بنایا گیا ہے جرنل قیوم جیسے آدمی پہ بھی بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے جرنل سلاودین ریٹائٹ ترمیزی جیسے لوگوں پہ بھی بغاوت کے مقدمے درج ہوئے کل کے جلسے میں اس بات پر بات ہوئی کہ جس کشمیر کا ہم رونا رو رہے تھے وہ تو تری سیونٹی کے تحت ہم سے لے گئے لوگ ہم نے کیا کیا ہر جمعہ کو اعتجاج کر کے دنیا کے ہنگوں میں دور جھوکنے کی کوشش کی کل کے جلسے میں یہ بات ہوئی کہ آج کے ازاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ بھی بغاوت کا مقدمہ جو درج ہوا ہے اس کی مقدمت ہوئی آج کے یعنی جو کشمیر ہمارا تھا وہ تو گیا جس کے ہم وہ کھارت نہیں جو ہمارے پاس تھا اس کے جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہے اس پہ بھی ہمارے اکمرانوں نے بغاوت کے مقدمے درج کیے کل کے جلسے میں تو یہ باتیں ہوئی کل کے جلسے کو ہم اس کرادات کے ذریعے مضمت آگ کر کے ہم دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے اور کل کے جلسے میں اس بات کی مضمت ہوئی کہ کل کے جلسے میں یہ بات ہوئی کہ یہ اس جلسے سے خدا نہ خستہ کوئی انقلاب برپا نہیں ہونا تھا خدا نہ خستہ اس جلسے سے ملک نے ٹوٹنا نہیں ہونا تھا ایسی کونسی قیامتہ کی گری کہ کل کے دن پورے پورے کوئٹا کے نیٹ سرویس کو ختم کیا گیا پورے جلسے کے حوالے سے راستوں میں ریکاوٹے ڈالی گئی تو یہ کل کے جلسے میں تو یہ بات ہی ہوئی کل کے اس طرح کے جلسے میں اور خاص کر اس طرح کے دیموکریٹک باہول کو آپ پارلیمنٹ کے ذریعے سے اگر اس کی مضمت کی قرارداد لائیں گے اور پاس کرنے کی کوشش کریں تو دنیا کو آپ جمہوریت کی کیا پیغام دیں گے جمہوری اداروں کے تقدس کی کیا پیغام دیں گے کل کے جلسے میں تو خدانہ خستہ پٹواری اور سرکاری لوگوں کو اکٹا کر کے یا پیسوں کے ذریعے سے یہ آزاروں لاکھوں کا مجموع تو اکٹا نہیں ہوا تھا یہ تو سارے کے سارے اس ملک کے وہ دیموکریٹک فورسز تھے جس کے ایک ہسٹری ہے جو اس طرح بیٹے ہیں یا جو اس طرح بیٹے ہیں یہ سارے کے سارے کسی نے کسی وقت پارٹیوں سے وابستہ رہے ان خواہ ملے عوامی پارٹی تک بین پی مینگل تک عوامی نیشنل پارٹی تک جمعہ علماء اسلام تک نیشنل پارٹی تک یہ تو سارے ان کے ایک طرح سے پیروکاروں میں سے تھی جو غوث بخش بزنجو کے شاگر تھے جو سردارت اولا خان مینگل کے شاگر تھے جو نواب خیربخش مری کے شاگر تھے جو بخر افغان باچا خان کے پیروکار تھے جو خان عبدالولی خان کے پیروکار تھے جو مولانا مفتی محمود صاحب کے پیروکار یہ تو وہ لوگ ہے جس کی ایک اسٹری ہے اس ملک میں جمہوریت کے حوالے سے تو کیوں ہم ایسے لوگوں کی اور ایسی تیرے کن کے خلاف قرار دا دے لیکن دنیا کو ایک ایسا پیغام دینے کی کوشش کر رہے کہ جو رئیس اور جمہوریت ہے اس کی بھی منافی انہی لوگوں کے ذریعے سے کی جا رہے تو جناب اسپیکر مجھے انتہائی افسوس ہوا آج کے قرار دات پر میں بزاتے خود عوامی نیشنل پارٹی کی پارلیمارڈی لیڈر کی ایسیت سے اس قرار دار کی مضمت کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ کیوں لائے گیا شکریہ